جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ کالو انہ لیلہ و انہ الہ راجیوں کہ ڈاکٹر آمی لیاقت حسین صاحب جو ہے وہ ہم میں نہیں رہے وہ اس جہان فانی سے جو ہے پوچھ کر گئے بہت دوک اور بہت افسوس کی گھڑیاں ہیں ہمارے لیے اللہ پاک ان کے مغفرت فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلد فرمائے اور چونکہ انہوں نے وسیعت کی تھی مجھے اور بارہاں اس کا مجھ سے ذکر کرتے تھے بار بار تحقیت کرتے تھے کہ چھپا صاحب جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے آپ نے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا ہے اپنے ہاتھوں سے کفن پینانا ہے اور یہ سارے میرے جو آخری جو سارے میرے معاملات ہیں یہ سب آپ نے مطلب ہے کہ وہ دیکھنا ہے تو جس طریقے سے ہمیں سب سے پہلے تو ان کی تشویشنا خالت کے حوالے سے خبر دی گئی کہ جو ہے ان کو ہسپٹل لے کے جانا ہے تو چھپا ایمبلنس کے ذریعے ان کو فوری طور پر جو ہے آگا خان ہسپتال جو ہے لے کے جائے گیا جب آگا خان ہسپتال گئے تو وہاں پر جو ہے ڈاکٹر نے تصدیق کی کہ پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے ہیں ان کی انتقال ہوئے تو ڈاکٹر آمی لیاکھا صاحب جو ہے وہ انتقال فرما چکے ہیں تو اس کے بعد پھر میں نے آگا خان ہسپتال پہنچ کر وہاں پر سارے معاملات دیکھے اور ان کی ڈیڈ باڈی کو ریسیف کیا اور ریسیف کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ پوسٹ مارٹم کے لیے آپ جے پی ایم سی لے کے چلے جائیں تو میں پھر یہاں پر ان کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ جے پی ایم سی لے کر آیا اور ان کی فیملی کو جو ہے وہ اطلاع دی سارے واقعے کی تو یہاں پر آمی لیاکھا صاحب کی جو آہ وائف ہیں آہ وہ تشریف رائیں بشرا بھابی ان کی بیٹی جو ہے آمی لیاکھا صاحب کی دعا وہ تشریف لائیں ان کا بیٹا احمد اس وقت جو ہے وہ یوکے میں ہے تو اس سے بھی رابطہ ہوا تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے اس نے وہ پہنچنے کی کراچی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ جلد وہ پہنچ جائیں گے تو ابھی پوسٹ مارٹم کے لیے جو ہے وہ ان کی بیٹی جو ہے وہ اس بات پر دعا آمیر جو ہیں آمی لیاکھا حسین وہ اور جو ان کی وائف ہے وہ انہوں کا یہ مطلب ہے کہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ڈاکٹر آمی لیاکھا صاحب کی جو ڈیڈ باڈی اس کا پوسٹ مارٹم کیا جائے تو برحال وہ مطمئن نہیں ہے پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتی ہے وہ رضا مند نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ تیپ آیا کہ جو ہے ابھی ڈاکٹر آمی لیاکھا حسین صاحب کی باڈی کو چھیپا سرسکانے جو ہے یہاں جے پی ایم سی سے منتقل کیا جا رہا ہے اور باقی پوسٹ مارٹم کرانا ہے نہیں کرانا ہے تو احمد جو ہے وہ آ جائے اور اس سے بات ہی تو جائے وہ آ جائے اور فیملی کے اور دیگر جو لوگ ہیں ان سے سلام مشورہ کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا جائے گا کہ کرانا ہے یا نہیں کرانا ہے تو ابھی یہاں سے جے پی ایم سی سے جو ہے وہ ڈاکٹر آمی لیاکھا حسین کی ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ میں چھیپا سرسکانے جو ہے اپنی مدیت میں جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے